نمسکار بچو تو آج ہم لوگ فرش شپٹر کے 1.5 کی طرف بڑھیں گے آگے ٹھیک ہے اور 1.4 تک تو ہم لوگوں نے سارا کری لیا یونین وغیرہ ہاں ابھی اس کے لاؤز وغیرہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی ایسا یہ میں سوچنے کہ میں لاؤز نہیں کرواؤں گا میں اس کے سارے کے سارے لاؤز آپ کو یہاں پر کرواؤں گا تو اس کے لئے ابھی بے فکر رہو لیکن ابھی سمیں نہیں آیا ہے جیسے ٹائم آئے گا میں کرواؤں گا چلیے تو آج ہم کریں گے کمپلیمنٹ آف سیٹس کمپلیمنٹ آف سیٹس اچھا اب کیا ہے یہ کمپلیمنٹ آف سیٹس تو کمپلیمنٹ دینا کیا مطلب کسی کی تعریف کرنا یا اس کے بارے میں کچھ بتانا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کمپلیمنٹ آف سیٹس جی نہیں وہ نہیں ہوتا یہ کیا نئی چیز آگئی ہے ہمارے سامنے اس کو سیکھو پہلے دیکھو جب کبھی بھی جب ہم لوگ سیٹ بناتے ہیں اور سیٹ بنانے کے بعد سیٹ بنانے کے بعد اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ ہمارا ابھی تک کا بھائی سب سے بڑا کلیکشن ہے یہ ابھی تک کا ہمارا سب سے بڑا کلیکشن ہے اور اب جب اس کلیکشن میں سے کچھ نئی چیزیں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں سے کمپلیمنٹ سیٹ کا بھائی کیا ہوتا ہے ایجاد ہوتا ہے یا اس کے نرمان ہوتا ہے یا اس کی فارمیشن ہوتی ہے کیسے مان لو آپ نے نیچرل نمبر کلیکٹ کرنا شروع کیے اور آپ نے اور آپ نے اتنے نیچرل نمبر ابھی تک میکسیمم آپ نے ویسے تو بھائی نیچرل نمبر بہت سارے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اتنے نمبر کلیکٹ کیے ہیں آپ نے ابھی تک اتنے نمبر کلیکٹ کیے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے بڑا کلیکشن ہوگا اس ٹائم پر اسے اس پرکار سے یو سے ڈینوٹ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے یونی ورسل سیٹ کیوں کیونکہ اب آپ کوئی بھی چھوٹے موٹے سیٹ بناوگے تو وہ اسی کے تھرو بناوگے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہماری کلیکشن کا جو پریزنٹ ٹائم کا سب سے پیک پوائنٹ ہوتا ہے پیک سیٹ ہوتا ہے اسی کو یونی ورسل سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دنیا میں تو بھائی مال لو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مال لو آری جی سنگھ کے گانے کلیکٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ نے پانچ ہی گانے کلیکٹ کیے کسی نے تو سو سے بھی زیادہ کلیکٹ کر رکھے ہوں گے تو بھائی سب کا اپنا اپنا لیول ہے تو جس ٹائم پریزنٹ ٹائم پہ جتنی آپ کی کلیکشن ہوگی اور سب سے زیادہ کلیکشن ہوگی اس ٹائم کی وہی آپ کا اس ٹائم پہ یونی ورسل سیٹ ہوگا کیوں کیونکہ اگر مال لو جی سے میں نے کہا کہ اری جی سنگھ کے گانے تو بھائی اگر آپ نے پانچ کلیکٹ کیوں گے تو آپ تو کسی کو بھی پانچ ہی پانچ میں سے ہی کوئی ایک سننے کی سلا دوگے انیورسل سیٹ کہتے ہیں اور جب ہم اس میں سے کوئی سیٹ نکالتے تو وہ ہمارے سب سیٹ وغیرہ چھوٹے چھوٹے بنتے جاتے ہیں اب جیسے مال لو میں نے اس میں سے ایک سیٹ نکالا 1 3 5 ٹھیک ہے 7 اور 9 تو آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے اس کا کمپلیمنٹ آف سیٹ کیا ہے بتائیے اس کا کمپلیمنٹ آف سیٹ کیا ہے تو کمپلیمنٹ آف سیٹ کا مطلب پتا ہے کیا ہے یہاں پر یہاں پہ کمپلیمنٹ آف سیٹ کا مطلب ہے کہ اس میں کون سی چیز ایسی پریجنٹ نہیں ہے اس سیٹ میں اگر میں کہتا ہوں کمپلیمنٹ آف اے نکالو میں کہتا ہوں کمپلیمنٹ آف اے نکالو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کے اندر ایسی کون سی چیز نہیں ہے جو یونیورسل سیٹ میں ہے کمپلیمنٹ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ آخر کار اے سیٹ میں ایسی کون سی چیز نہیں ہے جو یونیورسل سیٹ میں ہے اور اس میں نہیں ہے تو بس ایسی سیچویشن میں ہم لوگ نکالتے ہیں اے کا کمپلیمنٹ اگر میں اب لکھتا ہوں کمپلیمنٹ آف اے کمپلیمنٹ آف اے تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اے کے اوپر ایسے چھوٹا سا ڈیس ایسے چھوٹا سا ڈیس بنا دو اس پورے کے پورے حصے کو اس پرکار سے لکھا جاتا ہے اے کمپلیمنٹ اور بچھو اے کمپلیمنٹ نکالا کیسے جاتا ہے یا کوئی بھی کمپلیمنٹ نکالا کیسے جاتا ہے یونیورسل سیٹ میں سے اس کا اوریجنل سیٹ مائنس کر دو تو بھائی کیا جائے گا کمپلیمنٹ آف سیٹ اچھا اب اتنا بڑا کمپلیمنٹ آف سیٹ کی جگہ میں اسے بولتا ہوں اے نوٹ میں اس کا چھوٹا نام لیتا ہوں اے نوٹ کیوں لیتا ہوں اے نوٹ کیا کارن ہے اس کا A not بولنے کا بھائی compliment of set تو بھائی بک میں بول رہی ہوئے لیکن اب بار بار compliment compliment بولنا اتنا میرے کو عجیب سا لگتا تو میں نے اس کا sort form منا لیا A not ٹھیک ہے A not کا مطلب کیا ہے A not کا مطلب یہ ہے دیکھو A کا مطلب 1, 3, 5, 7, 9 A not کا مطلب جو A میں نہیں ہے A not کا مطلب کیا سمجھو جو A میں نہیں ہے تو بھائی A میں کیا نہیں ہے تو بس universal set کتنا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ٹھیک ہے اور A کتنا ہے اور A کتنا ہے 1, 3, 5, 7, 9 تو بس minus کر دو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو same ہوں گے minus ہوں گے جو اس میں بچیں گے وہ اس کے ہوں گے بس بھائی یہ A not میں نہیں ہے یہ A میں نہیں ہے تو جو A میں نہیں ہے اسی لئے ہم نے اس کا نام کیا رکھا A not تو آپ لوگ چاہے not پڑھ لو چاہے compliment پڑھ لو دونوں کیا ہے بھائی صحیح ہے بلکل پوری طریقے سے ٹھیک ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے compliment of set کیا کہ جب کبھی کوئی set میں universal set کے حصے نہیں ہو تو وہی کیا کہلاتے ہیں compliment of sets ٹھیک ہے جی تو فٹا فٹ نوٹ کیجئے اس کو پھر کچھ questions کرتے ٹھیک ہے پھر آج وین ڈائیگرام بھی پڑھنا ہے بہت جب اٹھا سٹوپک ہے وین ڈائیگرام چلو تو یہ مٹا دوں مٹا دوں ٹھیک تو میں آپ کے سامنے اسی سے ہی ایک set بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی سے ہی ایک question بنا رہا ہوں تو وہ دیکھنا جاتا ٹھیک ہے اسی سے ہی ایک question بنا رہا ہوں جیسے a set یہ دیا ہوا ہے b set آپ کو یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک c set بھی دیا ہوا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی دیا ہوا آپ کو ٹھیک اور ایک D set بھی دیا ہوا آپ کو یہ بھی دیا ہوا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ A, B, C, D یہ چار set دیا ہوئے ہیں جو کی ان کا سبھی کا جو مالک ہے وہ کون ہے universal set ہے یہ question میں دیا ہے اب آپ سے پہلے کہہ رہا ہے find A complement یعنی A not تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کیسے نکال ہوگے universal set minus A تو کیا بنے گا ہاں بھئی ایک سے ایک کٹا تین سے تین پانس سے پانس ساس سے ساس نو سے نو تو بچا کیا دو چار چھے آٹ یہی بچا اچھا second ہاں بھئی اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا نکال سکتے ہیں اور کس طرح کے question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں دیکھو جرہ اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بھئی B not نکالو بھئی B not نکالو تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بچے کو کوئی دکھت ہوگی universal minus B ٹھیک ہے اگر بول دے گا C not نکالو تو universal minus C اگر بول دے گا D not نکالو تو universal minus D کوئی دکھت اس میں ٹھیک ہے اب اب آتا یہ مان لو آپ سے بول دیا A union B not نکالو نہیں A union B نہیں ٹھیک ہے A union D not نکالو کیا آپ نکالو A union D not تو کیسے نکالیں گے universal minus A union D universal minus A union D minus آپ کو universal سے ہی کرنا ہے کیوں کیونکہ universal جو set ہوگا وہ سب سے بڑا set ہوگا اس سے بڑا کوئی set نہیں ہو سکتا تو پہلے دیکھو اب آپ آپ کو نکالنا کیا ہے A union D کا complement تو آپ کیسے نکالوگے universal minus A union D تو آپ کے پاس A union D دیا ہے نہیں دیا تو پہلے آپ A union D نکالو نکالو A union D 1 3 5 7 9 ہاں بھئی union D کتنا ہے 3 6 9 چلو جب اس کا union کرنا 1 3 5 6 7 اور 9 6 چھے چلو بھائی اب ہمیں کیا نکالنا ہے a union d naught تو universal minus ہاں بھائی تو universal کتنا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور a union d کتنا نکالا بھی ابھی آپ نے جلدی بتاؤ a union d کتنا نکالا ایک تین پانچ چھے سات نو بس minus کر دو minus کرو گے ایک کٹا دو بچہ تین کٹا چار بچہ پانچ چھے کٹ گیا سات بھی کٹ گیا آٹ بچہ نو تو یہ ہاں بھائی تو a union d naught کیا بچہ a union d naught بچہ دو چار اور آٹ کیا بچہ دو چار اور آٹ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ سے پوچھ لے اسی طریقے سے اگر آپ سے پوچھ لے a union c naught کیا ہے تو آپ کیا کرو گے universal minus a union c کوئی دکت کسی کو چلو اب یہ second type ہو گیا third type third question میں مان لو آپ سے پوچھتا ہے third question میں مان لو آپ سے پوچھتا ہے b intersection c naught آپ سے کیا پوچھتا ہے b intersection c naught تو آپ کیسے نکالوگے universal set minus b intersection c کیسے نکالوگے universal set minus b intersection c ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کیا کہیں پہ بھی آپ کو b intersection c دیا ہے نہیں دیا ہے تو آپ پہلے b intersection c نکالو تو b کتنا ہے b ہے آپ کا two four six eight intersection c c کتنا ہے two three five seven ہاں بھئی intersection کا مطلب ہوتا common تو دونوں پہ common کیا آ رہا ہے two common آ رہا ہے بس بات ختم تو یہ ہو گیا اب ہمیں کیا نکالنا ہے یہ b intersection c ہے نا b intersection c ہے اب ہمیں نکالنا کیا ہے ہمیں نکالنا ہے b intersection c کا naught تو universal set 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ٹھیک ہے minus intersection intersection کتنا ہے two تو بس بات ختم two minus کرو تو باقی 1,3,4,5,6,7,8,9 بھئی یہ بچ گیا ہمارے پاس b intersection c کا whole naught b intersection c کا whole naught کوئی سمجھ گیا کوئی بھی سمجھ گیا جلدی بولو نہیں نا اب مال لو میں آپ سے یہ پوچھ لوں ٹھیک ہے a third question ہوں کیا fourth بھی کرا دیتا ہوں ایک fourth بھی بتا دیتا ہوں کیا بتا دے بھائی مال لو میں آپ سے یہ پوچھ لیا ہاں b minus c کا whole naught یہ پوچھ لیا b minus c کا whole complement b minus c کا complement یا b minus c کا naught ٹھیک ہے کچھ بھی بول لو b minus c کا naught یا b minus c کا complement تو کیسے نکال ہوگے اسے جلدی بتاؤ universal universal minus b minus c ٹھیک ہے اب یہ مت کہنا minus 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 plus ایسے مت کر دینا ٹھیک ہے اتنا لمبا کرنی جورت نہیں ہے سیدھا universal set ہاں پہلے b minus c نکالنا پڑے گا تو نکالو b minus c کیسے نکالیں گے b minus c b میں سے c minus کریں گے چلو تو b کتنا ہے two four six eight minus c c کتنا ہے two three five seven ہنجی تو two تو کٹ گیا four six eight کیا میں three five seven لکھوں گا بھئی بلکل نہیں لکھوں گا کیوں کیونکہ جب بھی ہم minus کرتے ہیں تو minus کے دوران کیا کرتے ہیں جو آگے والا ہوتا ہے صرف اسی کا لکھتے ہیں تو b minus c آ گیا now اب ہمیں نکالنا کیا ہے b minus c کا naught تو universal minus b minus c تو universal کتنا ہے one two three four five six seven eight nine minus four six eight minus کر دو جیسے minus کرو گے one two three ٹھیک ہے four four تو کٹ گیا five six بھی کٹ گیا seven eight بھی کٹ گیا nine تو یہ آپ کا کیا ہے answer ہے کون one two three four کٹ گیا five بچا six کٹ گیا seven بچا eight کٹ گیا eight کٹ گیا nine بچا ٹھیک ہے چلو جلدی نوٹ آئے بچو تو نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے یہ یہ نوٹ کر لیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اچھا تو دیکھو اس ٹائپ کے کوشن آپ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھ لو کوشن نمبر آپ فرسٹ کر سکتے ہو سیکنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فورت بھی کر سکتے ہو فیفت میں وین ڈائگرام بنانا تو وہ تو میں خود کرواں گا ٹھیک ہے سکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھرڈ دیکھو ایک بار تھرڈ میں بولا ہے کہ بھائی اس کے نا ہمیں وہ بتاؤ نیچرل نمبر ٹھیک ہے تو یہ نوٹ کر لیا ہوگا نا آپ نے یہ دیکھ لو ویڈیو باؤس کر کے نوٹ کر لینا ٹھیک ہے چلو اچھا ایک بات اور بتا دوں ایک بات اور بتا دوں چلو پہلے ایک منٹ رکھو تھرڈ بھی کر آتا ہوں پہلے یہ کرو پہلے جو میں یہ بات بتا رہا ہوں اسی کے اندر ایک بات اور بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے پانچ ہوا مان لو ایسے بول دے اے کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ نکالو مطلب اے نوٹ کا نوٹ نکالو تو کیسے نکالیں گے ارے بھائی یہ بھی سیمپل ہے کیسے دیکھو پہلے اے نوٹ کا نوٹ نکالنا ہے تو پہلے اے نوٹ نکالو اے نوٹ کیسے نکالوگے یونیورسل مائنس اے یونیورسل ہے ایک سے لے کے نو تک اے ہے ایک تین پانچ سات نو تو اے نوٹ کتنا آ جائے گا دو چار چھے آٹ یہ آگیا اے نوٹ اب کہہ رہا ہے اے نوٹ کا نوٹ نکالو اے نوٹ کا نوٹ نکالو تو کیسے نکلے گا یونیورسل مائنس اے نوٹ مطلب ایک دو تین چھے لے نو تک لے کے اے نوٹ اے نوٹ کونسا دو چار چھے آٹھ گھٹا ہو تو کیا آئے گا واپس وہی one three five seven nine واپس وہی آ جائے گا اے نوٹ کا نوٹ تو آپ دیکھو یہ اے نوٹ کا نوٹ واپس آپ کو اے جیسا دکھائی دے رہا ہے واپس دکھائی دے رہا ہے کی نہیں تو یہ دھیان رکھنا بچوں کہ اے اور اے نوٹ کا نوٹ دونوں سیم ہی ہے مطلب کیا کہ اگر آپ کسی اگر آپ کسی سیٹ کا پہلے کمپلیمنٹ نکالو اور اس کا دوبارہ کمپلیمنٹ نکال دو مطلب کسی سیٹ کا آپ دو بار کمپلیمنٹ نکالو تو وہ واپس original سیٹ ملتا ہے واپس کیا ملتا ہے original سیٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اور نوٹ کر لو اس کو اور نوٹ کر لو پھر آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لو ٹھیک ہے چلیے تو سلیے اب شروع کرتے ہیں ٹھیک جب تھرڈ کوشن کرتے ہیں تھرڈ کوشن میں کہہ رہا ہے ہاں بھئی ہمیں اس کا کمپلیمنٹ بنانا ہے x is an even natural number تو بھئی even natural number ہے تو اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا odd natural number سیکنڈ میں کہہ رہا ہے odd natural number تو اسی کا کیا ہوگا even natural number ٹھیک ہے تھرڈ کہہ رہا ہے کہ positive multiple of 3 تو اس کا کیا ہوگا کمپلیمنٹ negative multiple of 3 ٹھیک ہے x is a prime number تو prime number کے کیا ہوگا بھئی composite number ٹھیک ہے x is a natural number divisible by 3 and 5 تو اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا 3 اور 5 سے جو divide ہوں ان کو چھوڑ کے سارے ٹھیک ہے اگلا x is a perfect square تو بس کیا کریں گے ہم perfect square number کو چھوڑ کے باقی سارے اس کے کمپلیمنٹ ہوں گے x is a perfect cube تو بس cube کو چھوڑ کے یعنی جیتے 1 ہے 8 ہے 27 ہے 64 ہے ان کو چھوڑ کے 1,4,9,16 ان کو چھوڑ کے باقی سارے اس کے کمپلیمنٹ ہوں گے اگلا کہہ رہا ہے x plus 5 برابر 8 x plus 5 برابر 8 تو بھائی x plus x میں x plus 5 برابر 8 x میں کیا add کرنے پہ 8 آئے گا 3 add کرنے پہ یعنی 3 چھوڑ کے باقی سب اس کے کمپلیمنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب کہہ رہا 2x plus 5 برابر 9 تو بھائی اب بتاؤ x کے جگہ پہ اگر میں 2 بھائی تو 2 2 جب 4 plus 5 9 ہو جائے گا تو یعنی 2 چھوڑ کے باقی سب اس کے کمپلیمنٹ ہا بھائی x is greater than and equal to 7 ٹھیک ہے تو یعنی کیا 7 سے چھوٹے والے سارے اس کے کمپلیمنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب کہہ رہا x belong to natural number اور natural number اور کیا کرنا بھائی x natural number سے بلونگ کرتا ہے اور ہمیں 2x plus 1 جو ہے greater چاہیے کس سے کس سے greater چاہیے ٹین سے تو ہم کیا کریں گے بھائی ہم natural number پوٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یا اگر چلو sorry غلط بول دیا میں نے x natural number پوٹ کریں گے لیکن ایسا number پوٹ کریں گے جو solve کرنے کے باد 10 سے بڑا نہ آئے 10 سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو 2x plus 1 2x plus 1 greater ہونا چاہیے ٹین سے لیکن بھائی ہم تو not نکال رہے نا تو not میں کیا آئے گا کہ greater نہیں ہونا چاہیے تو بس ہم 1 پوٹ کریں گے ہاں بھائی تو یہ 3 ہو جائے گا 2 پوٹ کریں گے تو یہ 5 ہو جائے گا 3 پوٹ کریں گے تو یہ 7 ہو جائے گا 4 پوٹ کریں گے تو یہ 9 ہو جائے گا تو مطلب کیا ہوا بچوں ہم نے دیکھا 1 2 3 4 تک تو یہ opposite value دے رہا تو اس کا مطلب compliment کیا ہو جائے گا 1 2 3 4 ٹھیک ہے کوئی دکھت اب 4th question وغیرہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو میں اب وین diagram کر آ رہا ہوں جو کی آج کا بہت زیادہ important topic ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بہت اچھے سیسے کرنا ہے کیونکہ بچوں یہ exam میں کئی بار آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وین diagram آپ کے exam میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس بات کی guarantee ہے کہ اگر وین diagram نہیں سیکھو گے تو question کرنے میں بھی آپ کو بہت دکھتے آئیں گی ٹھیک ہے کب دکھتے آئیں گی جب word problem کرو گے کب دکھتے آئیں گی جب word problem کرے ہوگی تو اب جلدی سے فٹا فٹ سمجھ لو میں کیا سمجھانا چاہ رہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں وین diagram ٹھیک ہے ہاں جی وین diagram ٹھیک ہے یہ وین بھائی صاحب تھے کوئی جنہوں نے اس کا ایزاد کیا تو اسی لئے ان کے سمجھانے میں وین diagram بولا جاتا ہے چلیے اب دیکھو ہے کیا چیز یہ میں بتاتا ہوں ایک rectangular ہم ایسے ڈببہ بنائیں گے جو ایک universal set کو denote کرتا ہے ٹھیک ہے یہ rectangular ڈببہ کس کو denote کرتا ہے ایک universal set کو denote کرتا ہے اور اس میں اگر ہم کوئی circle بنا دیتے ہیں تو وہ set کو denote کرتا ہے جو بھی آپ set کا نام رکھنا چاہتے ہیں a b z کچھ بھی تو پہلا case تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے دوسری ٹھیک ہے بھائی دوسرا یہ universal set ہے یہ a set ہے یہ b set ہے ٹھیک ہے a اور b دونوں الگ الگ ہیں دونوں کے بیچ میں کہیں پہ بھی کاٹ پیٹی نہیں ہو رہی تو جب دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے بلکل الگ ہوں تو ایسے set کو کہا جاتا ہے disjoint set یعنی ان کے بیچ میں کچھ بھی common نہیں ہے means آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ a intersection b is equal to phi a intersection b is equal to phi third part ہاں بھئی پھر سے ہم نے ایک rectangular وہ بنایا یہ universal یہ a یہ b a b آپ سے بولا گیا a union b نکالو آپ سے بولا گیا a union b بچوں تو آپ نے a union b کا مطلب کیا سیکھا ہے مجھے یہ بتا دو a union b کا مطلب یہ سیکھا ہے اپنے a کا بھی حصہ اور b کا بھی حصہ اور ان کے بیچ میں جو common حصہ ہے ان سب کو ملا کے ایک کر دو یہ ہی سیکھا ہے a part b کا part اور دونوں کے part کو ملا کے ایک کر دو مطلب a part b کا part اور ان دونوں کا part جو ہے ان دونوں کو ملا کے کیا کر دو ایک تو یہ حصہ آپ کو کیا denote کرتا a union b چلیے fourth fourth یہ universal set یہ a یہ b یہ a یہ b اچھا اب اس میں ہمیں کیا دکھانا ہے اس میں ہمیں دکھانا ہے a intersection b ہمیں یہ دکھانا ہے a intersection b کا مطلب کیا ہے جو a اور b دونوں میں common number تھے جو دونوں کے اندر ایک جیسے دکھتے ہیں وہ تو بتاؤ ان میں ایسا کون سا حصہ ہے جو دونوں بی کا یہ وہ حصہ ہے a intersection b کا پہلے بڑھ رہی بات چلو اگلا اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آگے چل کے ایک ایک کر کے ساری کلاس سارا کور کر دوں گا میں اب بات آتی ہے اب بات آتی ہے اس کی یہ 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 ہی لکھ دیتا ہوں a intersection b ٹھیک ہے ہاں بھئی fifth آتا ہے a minus b a minus b اچھا اب اس a minus b کو پہلے میری بات دھیان سن لو اس میں ہم لوگ اس کو لکھتے کیسے ہیں اس کو لکھتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھتے ہیں a but not b اس کو کیسے لکھا جاتا بچھو دھیان سے سن اس کی لینگویج بہت ہی جبردست ہے بھائی اس میں کئی بار خطرناک لینگویج کا یوز کیا جائے گا تو اس لیے دھیان سے دیکھنا کیا بولے جاتا اس کو a but not b a but not b 5 بچا تو اس کا 6 بھی لیکن ہم نے کیا لکھا نہیں کیوں کیونکہ ہم لگ a minus b کر رہے ہیں a but not b مطلب b کا کوئی element نہیں چاہیے صرف a کا چاہیے یعنی a اور b میں جو common ہے وہ ہم کٹ دیں گے اور جو a بچا ہوا ہے وہ ہم لکھ دیں گے تو دیکھو بچھو a but not b کا مطلب کیا ہوا یعنی بلکل ہٹا دیا اور ہم نے صرف وہ element لکھے جو a میں بچ گئے تو ایسا کون سا حصہ ہے جو a میں بچ گیا تو بچ دیکھو یہ والا جو حصہ ہے بچ یہ والا جو حصہ ہے وہ a میں کیا ہو گیا بچ گیا کیونکہ یہ والا حصہ ہے میں a b کو a but not b بولتے ہیں کیا بولتے ہیں a but not b کیا بولتے ہیں a but not b اور یاد رکھنا a but not b نکالنے کا formula بنتا ہے یہاں سے a but not b کا ایک formula بنتا ہے یہ دیکھو میں اگر a nکالنا چاہتا ہوں اگر a nکالنا چاہتا a but not b کا مطلب یہ کہ a but not b کا مطلب یہ کہ صرف a چاہتا ہوں مجھے b کا کوئی حصہ نہیں چاہیے تو مجھے اس حصے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے صحیح بات ہے نا مجھے مطلب ہے صرف اتنے حصے سے مجھے مطلب ہے صرف اتنے حصے سے اور چاہیے لیکن b نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا اس پورے a میں سے یہ intersection والا part minus کر دوں گا جی بچوں سمجھو میں کیا بتایا آپ کو میرے پیارے بچوں یہ جو حصہ ہے یہ b ہے یہ جو حصہ ہے وہ a ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو حصہ ہے a یہ جو حصہ ہے b لیکن b تو مجھے چاہیے ہی نہیں کیونکہ a but not b تو مجھے سارا کام کس کے لئے کرنا a کے لئے لیکن بچوں a but not b کا مطلب a چاہیے لیکن b کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن a a اندر یہ والا حصہ تو آ رہا ہے a کے اندر b کا یہ والا حصہ تو آئی رہا ہے تو مجھے ہٹانا تو پڑے گا تو میں کیا کروں گا اس پورے a میں سے ہم کیا کریں گے ہم یہ انٹرسیکشن والا حصہ ہٹا دیں گے تو اسی کو بولا جاتا ہے a b b کیا بولا جاتا a b اچھا a but not b کو only a b بولا جاتا ہے only a only a کا مطلب کیا ہوتا بچو کہ صرف a والے حصے ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر بچو یہی چیز اگر لکھی ہوتی b minus a تو سمجھ گئے نا کیا بولنا چاہتا ہوں میں اب ہوگا b but not a b but not a اور دوسرا مطلب کیا ہوگا only b تو formula سیکھ لو بچو کہ a minus b آپ کو نکالنے کے لئے دیا جائے تو a minus a intersection b b minus a nکالنے کے لئے دیا جائے تو کیا کروگے b minus a intersection b بات ایک ہی ہے intersection دونوں کے لئے common ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بچو اس کو solve کرتے بہت اچھے سیکھ چلنا کیونکہ یہ سب سے زیادہ آپ کے لئے helpful ہوگا numeral کرنے میں ٹھیک ہے چلیے اب ایک اور کراتا ہوں چلیے چھٹا دیکھیں گے چھٹا دیکھیں گے universal set ٹھیک ہے یہ a ہے b universal set اب میں چاہتا ہوں میں یہاں پر چاہتا ہوں بتاؤ ہم چاہیں گے a compliment چلو a compliment a compliment کیا a کو چھوڑ کے سارے a compliment کیا ہوتا a کو چھوڑ کے سارے تو a کو چھوڑ کے سارے تو بھائی اس کا مطلب یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی ایسے اب کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے یہ حصہ کیوں نہیں منس کیا کیونکہ اس کے اندر تو b بی آرہے ہے لیکن میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو کیا بتایا میں نے آپ سے بات کی کہ بھائی ہم a کا کوئی بھی حصہ مائنس نہیں کریں گے کیونکہ یہ حصے میں اگر a اور b آ رہے ہیں تو وہ common دکھنے میں تو same ہی چیز ہے اگر میں b کا حصہ مان کروں گا تو a بھی حصہ ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے اس حصے کو نہیں لیا اس حصے کو complete کیا مانا a مانا ٹھیک ہے چلو تو یہ ہم نے کیا مان لیا بچھو complete a not ٹھیک اچھا اب مان لو ساتما یہ آجائے یہاں کرتا ہوں یہاں کرتا ہوں 7th a b اور نکالنا a union b not کیا نکالنا ہے a union b not تو کیا ہوگا a union b کو چھوڑ کے باقی سارے a union b کو چھوڑ کے باقی سارے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اگلا اگلا آٹھوہ ٹھیک ہے آٹھوے میں کیا نکالنا ہے آپ کو آٹھوے میں میرے پیارے بچوں آپ کو نکالنا بی یہ universal ٹھیک ہے آپ کو نکالنا ہے a intersection b ka hole not a intersection b ka hole not ٹھیک ہے تو دھیان سے دیکھنا یعنی کہ ہمیں a intersection b بس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کرتا ہوں نوٹ کر لیا ہوگا سبی نے ٹھیک ہے اب بلکل بیسک سی باتیں بتا رہا ہوں وہ اور دیکھ لینا شروع دیکھو اب کیا ہے اب مان لو آپ کے پاس نہ بھئی تین سیٹ دے دی جائے آپ کے کورس میں تین سیٹ تک ہی ہیں اے بی سی یہ اے سیٹ بی سیٹ سیٹ اور یہ یونیورسل سیٹ کیا پوچھا گیا آپ سے آپ سے پوچھا گیا ہے اے یونین بی نکال کے دکھا دے بھائی سوری اے یونین بی یونین سی نکال کے دکھا دو تو آپ کیا کرو گے بھائی اے یونین بی یونین سی کا مطلب تینوں کومن تینوں کومن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اگر آپ سے بول دے پھر سے یہ تو پارٹ کونسا تھا سیون ایٹ جو بھی ہے مان لو اس کا تری والے کا پہلا ہی ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ اے بی سی یونین ورسل سیٹ ٹھیک ہے اے بی سی یونین ورسل سیٹ اب آپ سے بول دیا اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی یہ چاہیے بھائی مجھے تو اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی ایسا حصہ ہوگا جو تینوں میں کومن ہو تو بتاؤ اب دیکھو اب دیکھنا دھیان سے دیکھنا بھائی دیکھو یہ والا حصہ اے اور بی کا ہے یہ والا حصہ بی اور سی کا ہے اور یہ والا حصہ اے اور سی کا ہے لیکن یہ بیچ میں دیکھو یہ بیچ میں یہ والا حصہ یہ حصہ کس کا ہے یہ حصہ تینوں کا ہے جو اے میں بھی آ رہا ہے اور کس میں بھائی بی میں بھی آ رہا ہے یہ والا حصہ ٹھیک ہے یہ وہ کونسا حصہ ہے جو A, B اور C تینوں میں آ رہا ہے تو یاد رکھنا A intersection, B intersection C کون ہوگا? A, B, C بیچ والا ہوگا, ٹھیک ہے? کوئی دکت? چلو اب second sorry, third یہ figure بلکل اچھے سے بناتے رہنا اور سمجھتے رہنا, ٹھیک ہے? اب آپ سے پوچھ لیا بھائی مجھے نہ B union C چاہیے اب آپ سے مان لو یہ پوچھ لیا B union C چاہیے, تو کیا کروگے? simple, بھائی B union C مطلب کیا B اور C کے سارے پارٹ ٹھیک ہے? ہمیں A کو چھوڑ دینا, تو A کو چھوڑ دو اور باقی B اور C کو سب کو include کر دو اچھا اب کچھ بچوں کے دماغ میں آ گیا ہوگا, ترنت دوڑ گیا ہوگا ان کا دماغ بھائیہ کہ A بھی تو اس میں include ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا, میں نے کیا سکھایا آپ کو کہ بھائی جب ہم لوگ union کرتے ہیں تو ہم ہر common چیز کو ایک مان کے چلتے ہیں ہر common چیز کو ایک مان کے چلتے ہیں ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں merge کر دیتے ہیں ایک میں ہی لگا دیتے ہیں کیونکہ union کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک میں ہی ملا دینا تو بچوں A, B اور C میں جو بھی common ہوگا اسے ایک میں ہی ملا دو کیوں? کیونکہ نہ وہ A کا حصہ ہے نہ وہ B کا حصہ ہے نہ وہ C کا حصہ ہے وہ تینوں کا common حصہ ہے تو common حصے کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک میں ڈال سکتے ہیں اور یہ حصہ جو ہے یہ کیونکہ ہے only A کا حصہ ہے کس کا حصہ ہے only A کا حصہ ہے میری بات سنجھ ماری ہے یہ کس کا حصہ ہے only A کا ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے اگر مان لو آپ سے بولے A union B نکالو تو پھر کیا کروگے اب C کو چھوڑ کے A B کو کر دوگے اسی طریقے سے اگر آپ سے بولے کہ بھائی کیا نکالو A اور C کو نکال A اور C کا union نکالو تو آپ A اور C کو union کر دوگے ٹھیک ہے چلو اب مان لو آپ سے یہ بول دیا سمجھ گئے نا کہ اگر یہاں پہ A union B بولے گا تو کیا کروگے A B کو کر دوگے اگر مان لو آپ سے A union C کا بولے گا تو کیا کروگے A اور C کا کر دوگے ٹھیک چلو اب next دیکھو fourth A B C A B C اب مان لو آپ سے بول دیا بھائی اس نے A intersection C یہ بول دیا A intersection C تو بھائی A intersection C میں آپ کا پتہ ہے کون سا حصہ ہے گا جو A اور C دونوں میں تو A اور C حصہ میں کون سا آپ کا یہ والا حصہ یہ والا حصہ آپ کہوگے کہ سر B والا بھی تو آ رہا ہے لیکن میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ common حصہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا اپنا personal وہ جو common ہے وہ سب کے لئے رہے گا ٹھیک ہے تو A intersection آئے تو یہ C کر دو ٹھیک ہے اگر مان لو تم سے B intersection C کرتا بولتا تو یہ کر دیتے ہم اگر تم سے A intersection B بولتا تو ہم یہ والا حصہ کر دیتے ہیں سمجھ مائی بات چالو اب ففت دیکھو ففت دیکھو اب آپ کے سامنے مان لو یہ بول دیا یہ بول دیا A B C ٹھیک ہے اب مان لو آپ کے سامنے بول دیتا ہے A intersection B union C ایسے بول دیتا ہے A intersection B union C تو دیکھو سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات دھیان سے سننا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں A intersection B union C سننے میں تھوڑا complicated لیکن کرنا بہت آسان ہے بہت زیادہ easy ہے ٹھیک ہے A intersection B union C تو پہلے دیکھو پہلے تو B union C کی اگر میں بات کروں تو B union C کون ہے یہ پورا ہے B union C کون ہے یہ پورا ہے ٹھیک اگر میں B union C کی بات کروں دھیان سے دیکھنا اس کو میں کئی پارٹس میں بناوں گا میں اس کو ایک دو پارٹس میں بناوں گا سب سے پہلے A intersection کو چھوڑو پہلے B union C کو دیکھو اگر میں بات کروں B union C کی تو B union C یہ پورا ہے ہے کی نہیں ہے جلدی بتا دو B union C یہ پورا ہے صحیح بات لیکن اس B union C میں سے مجھے کون سا حصہ چاہیے جو A کے اندر common ہوں ٹھیک ہے اسی چیز کو میں یہاں بنا رہا ہوں اسی چیز کو میں یہاں بنا رہا ہوں گھبرانا مت کیے کیا بنا دیا ٹھیک ہے اسی چیز کو میں یہاں بنا رہا ہوں A B C اچھا ہاں بھئی اب جلدی بتاؤ B union C کون سا حصہ ہے یہ اچھا اب اس B اور C میں ایسا کون سا حصہ ہے جو A کا intersection A کا intersection مطلب A کے اندر بھی common آ رہا ہے تو B کا کون سا حصہ A کے اندر common آ رہا ہے جلدہ گوھر سے دیکھو کیا یہ والا حصہ آ رہا ہے جلدی بتاؤ یہ دیکھو یہ والا حصہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے جلدی بتاؤ یہ حصہ A کے اندر common آ رہا ہے تو کیا میں A intersection B union C کو یہ والا حصہ announce کر سکتا ہوں جلدی بولو کر سکتا ہوں کی نہیں ارے بالکل کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ B union C یہ پورا ہے اور intersection of A intersection of A مطلب کیا کی B union C میں A والا حصہ کون سا ہے A والا حصہ کون سا common ہے تو بچوں A والا حصہ یہ پورا common ہے تو وہی چیز ہم نے کر دی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ جو red والا حصہ ہے یہ جو red والا حصہ ہے وہی ہے آپ کا A intersection B union C A intersection B union C ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس میں تھوڑا سا change کروں نا تو آپ کو پتا کیا دکھائی دے گا A intersection کو B سے multiply کرو تو بنے گا A intersection B بیچ میں کون ہے union A intersection کو C سے multiply تو کرو تو کیا بنے گا A intersection C تو دیکھو اگر میں اس کو کھول کر ایسے لکھ دوں تو گھبرانا نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ وہی ہے یعنی A intersection B union C کو ہم A intersection B union A intersection C لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ A intersection A intersection دونوں کے لئے کیا ہے common ہے تو common لے کے باہر نکال دیا تو اندر کیا بچا B union C کیا بچا B union C یا A intersection کو B سے multiply کرو تو یہ آگیا بیچ میں union پھر A intersection کو C سے multiply کرو تو یہ آگیا سمپل سبدوں میں بتا رہا ہوں میں سمپل سبدوں میں use کر کے بتا رہا ہوں تو بچو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا solve ہو گیا کوئی دکت ٹھیک ہے تو بچو اس طریقے سے اس کو create کرنا ہوتا ہے clear اچھا ایک اپنی طرف سے میں بتا رہا ہوں ایک میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں اگر A B اور C تین سیٹ دیئے ہوئے ہیں اور آپ سے پوچھ لیا جائے only A اگر آپ سے پوچھ لیا جائے only A یا only B یا only C تو آپ کیسے solve کرو گے تو دیکھو اس کو ایسے solve کریں گے universal set A B C اتنے وین ڈائیگرام تو آپ کو سکول میں بھی نہ کر رہے ہیں A B اور C ہاں بھئی اب جب دھیان سے دیکھنا A B اور C اور اس کو نکالنا کیا ہے only A only A کا مطلب کیا ہے only A کا مطلب ہے صرف A والے کھیل کھیلے جائیں گے صرف کون سے کھیل کھیلے جائیں گے A والے A کے سوا دوسرا کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں اس کا مطلب صرف اور صرف کس سے مطلب ہے صرف اور صرف کس سے مطلب ہے ہمیں صرف اور صرف بچوں دھیان سے مطلب ہمیں صرف اور صرف کس سے مطلب ہے A سے ٹھیک ہے جی A اب A سے ہمیں کچھ مائنس کرنا پڑے گا A سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کچھ مائنس کیونکہ B اور C سے تو مطلب نہیں ہے لیکن لیکن اگر میں A میں سے کچھ مائنس کروں گا تو کیا کیا مائنس کروں گا دیکھو ایک تو یہ بار یہ مائنس کروں گا کون ہے یہ جلدی بتاؤ کون ہے یہ A اور B کا common A اور B کا common مطلب کیا مائنس کروں گا میں A intersection B صحیح بات ہے اچھا اور کیا مائنس کروں گا ایک مائنس کروں گا یہ یہ مائنس کروں گا یہ حصہ اچھا یہ کون سا حصہ ہے یہ حصہ ہے A intersection C تو ایک میں یہ بھی مائنس کروں گا A intersection C لیکن ایک بات بتاؤ اس دوران آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک گڑ بڑ کی کیا گڑ بڑ کی آپ نے اس دوران کیا کیا ایک گڑ بڑ کی کیا اگر گوھر سے دیکھا جائے بھئی یہ ایک بار مائنس اور یہ ایک بار مائنس تو بچو بیچ والا حصہ تو دو بار مائنس ہو گیا ہاں کی نا جلدی لگاؤ دماغ لگاؤ بھئی A intersection B minus A intersection C تو بھئی A intersection B اور A intersection C مائنس کرنے کے دوران یہ بیچ والا حصہ تو دو بار مائنس آ گیا کیوں کیونکہ یہ بیچ والا حصہ A intersection B میں بھی ہے اور یہ بیچ والا حصہ A intersection C میں بھی ہے تو بھئی یہ بیچ والا حصہ کتنی بار مائنس ہو گیا دو بار جبکہ کرنا کتنی بار تھا ایک بار تو ہم نے کتنی بار ایکسٹرا ایڈ کر دیا ہم نے ایک بار ایکسٹرا ایڈ کر دیا ہم نے ایک بار ایکسٹرا ایڈ کر دیا تو بس اسی ایک بار ایکسٹرا کو یہاں پہ کیا کر دو ایڈ کر دو کس کو ایڈ کر دو a intersection b intersection c یہی آپ کا فارمولا بنے گا یہی آپ کا فارمولا بنے گا only a کا اور وہی اگر only b کا بنانا ہے تو کیا بنے گا B minus B minus ہاں بھئی B minus کیا بنے گا A intersection B minus B intersection C plus A intersection B intersection C ایک فورمولہ یہ ہے اور اگر only C کا بنائیں گے تو کیا بنے گا C کا C کا کیا بنے گا ہاں جی B intersection C minus A intersection C ٹھیک ہے اور plus A intersection B intersection C تو یہ بنے گا only C کا یہ کس کا بنے گا only C کا تو میں نے بچوں تینوں کے تینوں condition فورمولے سب آپ کو لکھوا دیئے ہیں ویڈیو پاوز کر کے فٹا فٹ اس کو نوٹ کرو بے دھڑک ہو کے ٹھیک ہے میں نے سارے ڈائیگرام سکھا دیئے ہیں اب next class میں اس کے word problem شروع کروں گا اور ساتھ میں کچھ laws بڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو پہلے laws بڑھاؤں گا پھر آپ کو میں numerical کرانا دھیرے دھیرے شروع کر دوں گا تو بچوں جلدی سے نوٹ کر لیجئے next class میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کی class یہی ختم کرتے ہیں بائی